اسلام علیکم مزید طلبہ و طالبہ تینٹھ کلاس انگلش لیسن نمبر ون کا دوسرا لیکچر پیش خدمت ہے چلیے شروع کرتے ہیں as head of the state of مدینہ he decided all cases on merit with justice and equity irrespective of color, creed or race as head of the state of مدینہ state کہتے ہیں ریاست کو head سربراہ ریاست مدینہ کے سربراہ کی حصیت سے he decided all cases on merit merit کا مطلب merit یا میار حق decide کا مطلب فیصلہ کرنا یہ verb ہے اس سے known decision فیصلہ اور اس سے adjective دو ہیں decisive جس کا مطلب ہے فیصلہ کن اور دوسرا adjective decided فیصلہ شدہ یعنی جس بات کا فیصلہ ہو گیا ہو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو decided ہے یعنی یہ تیش شدہ ہے فیصلہ شدہ ہے he decided all cases on merit آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مقدمات کا merit پر یا میار حق پر فیصلہ کرتے تھے with justice and equity justice کہتے ہیں انصاف کو اور equity کا مطلب عدل with justice and equity عدل اور انصاف کے ساتھ irrespective of color creed or race irrespective of regardless of کتہ نظر کلر رنگ کو کہتے ہیں کریر سے مران ہے سیت عقیدہ اور ریس نسل irrespective of color creed or race کتہ نظر رنگ عقیدے یا نسل کے تو اس کا ترجمہ ایک بار پھر دیکھیں as head of the state of مدینہ ریاست مدینہ کے سربراہ کی سہیت سے he decided all cases on merit آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مقدمات کا merit یا میار حق پر فیصلہ کرتے تھے with justice and equity عدل اور انصاف کے ساتھ irrespective of color creed or race کتہ نظر رنگ نسل یا عقیدے کے ریاست مدینہ کے سربراہ کی سہیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتہ نظر رنگ عقیدے یا نسل کے تمام مقدمات کا فیصلہ عدل اور انصاف کے ساتھ merit پر کرتے تھے once a crash woman was found guilty of stealing once ایک دفعہ a crash woman خاندان قریش کی ایک عورت was found guilty guilty means قصوروار was found guilty of stealing stealing کہتے ہیں چوری کو steal چوری کرنا وقت اور اسے stealing یہ gerund یا non بنایا گیا ہے چوری was found guilty of stealing چوری کی قصوروار پائی گئی یعنی چوری کرنے کی قصوروار پائی گئی ایک دفعہ crash کی ایک عورت چوری کرنے کی قصوروار پائی گئی some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of the crash some people wanted to save her کچھ لوگ اسے بچانا چاہتے تھے یعنی اس عورت کو جس سے چوری ہو گئی تھی save یہ grammar میں verb ہے اس سے non دو ہیں safety تحفظ بچاؤ اور دوسرا اس سے non ہے savior نجات دہندہ نجات دینے والا some people wanted to save her اور کچھ لوگ اسے یعنی اس عورت کو بچانا چاہتے تھے from punishment سزا سے punishment طرف دہ یہ کیا ہے grammar میں جی یہ noun ہے یہ verb punish سے noun ہے punishment from punishment سزا سے in order to protect the honor تاکہ عزت کو بچایا جا سکے protect یہ verb ہے بچانا اس سے non protection تحفظ یا بچاؤ اور اس سے adjective protective حفاظ دی in order to protect the honor تاکہ عزت کو بچایا جا سکے مفوض رکھا جا سکے آفدہ فیملی آفدہ قریش قریش کے خاندان کی کچھ لوگ قریش کے خاندان کی عزت کو بچانے یا مفوض رکھنے کے لیے اسے یعنی اس عورت کو سزا سے بچانا چاہتے تھے کچھ لوگ خاندان قریش کی عزت کو بچانے کی خاطر اسے یعنی اس عورت کو سزا سے بچانا چاہتے تھے they asked حضرت اسامہ بن زید to intercede on her behalf they asked حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا to intercede intercede means intervene mediate مداخلت کرنا سفارش کرنا یا سالسی کرنا to intercede on her behalf on her behalf اس کی طرف سے یعنی اس عورت کی طرف سے to intercede on her behalf اس عورت کی طرف سے سفارش کریں یا مداخلت کریں یا سالسی کریں انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ وہ اس عورت کی سفارش کریں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی ریکویسٹ یہ verb بھی ہے اور non بھی ہے بطور verb اس کا معنی درخواست کرنا اور بطور non اس کا مطلب درخواست حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی to forgive her کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے یعنی اس عورت کو معاف فرما دیں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اس عورت کو معاف فرما دیں The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم Furiously said رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی نرازگی سے فرمایا Furiously means Angerly Indignantly غصے سے غزب سے یہ جو لفظ Furiously ہے یہ گرامر میں Adverb ہے ایسے الفاظ جن کے آخر میں الوائی آئیں وہ Adverb ہوتے ہیں گرامر میں اور یہ جو Furiously ہے اس سے Adjective ہے Furious غزبناک غصے میں ہونا Furious اور اس سے Noun ہے Fury F-U-R-Y Fury غصہ Fury Noun غصہ Furious Adjective غزبناک غصے میں اور Furiously غصے سے The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم Very Furiously Said رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی نرازگی سے بڑے غصے سے فرمایا Bunny Israel was ruined because of this ruined تباہو برباد ہو جانا destroy because of this is وجہ سے Bunny Israel was ruined because of this Bunny Israel is وجہ سے تباہو برباد ہو گئے Bunny Israel اس وجہ سے تباہ ہو گئے یا تباہ ہو برباد ہو گئے they applied law to the poor apply لاغو کرنا یہ گرامر میں verb ہے لاغو کرنا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے اور درخواست دینا یا درخواست کرنا جب یہ بطور verb آئے گا تو اس کا مطلب درخواست کرنا یا اطلاع کرنا لاغو کرنا اور اس سے نون اپلیکیشن جس کا مطلب ہوگا اطلاع یا درخواست they applied law to the poor وہ غریبوں پر قانون لاغو کرتے تھے and forgive the rich اور the rich عمراء امیروں کو اور امیروں کو معاف کر دیتے تھے یعنی چھوڑ دیتے تھے یہ جو لفظ forgive ہے یہ verb ہے معاف کرنا اس سے نون forgiveness معافی اور اس سے adjective forgiven جن کو معاف کر دیا گیا ہو and forgive the rich اور امیروں کو معاف کر دیتے تھے یعنی چھوڑ دیتے تھے they applied law to the poor وہ غریبوں پر قانون لاغو کرتے تھے and forgive the rich اور امیروں کو معاف کر دیتے تھے چھوڑ دیتے تھے during the sermon an ansari seeing some men from the tribe of banu salba sitting there stood up and pointed toward them and said during the sermon sermon means address خطبہ خطبے کے دوران یعنی خطبہ ہو رہا تھا اسی دوران an ansari ایک an ansari seeing some men from the tribe of banu salba banu salba کے قبیلے کے some men کچھ آدمیوں کو دیکھ کر seeing some men from the tribe of banu salba banu salba کے قبیلے کے کچھ آدمیوں کو دیکھ کر tribe یہ known ہے اور اس کا مطلب قبیلہ اور اس سے جکتے ہوئے tribal قبائلی seeing some men from the tribe of banu salba تو banu salba کے قبیلے کے کچھ آدمیوں کو دیکھ کر sitting there جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے یعنی وہ آدمی جن کو دیکھا وہ کیا کہا رہے تھے sitting there وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے یا ان کو وہاں بیٹھا دیکھ کر stood up کھڑا ہو گیا stood up کھڑا ہو گیا یعنی an ansari کا تلق جو stood up سے ہے کھڑا ہو گیا and pointed towards them اور ان کی طرف اشارہ کیا and said اور کہنے لگا یہاں تک دیکھئے باما اور اترجمہ خطبے کے دوران ایک انساری banu salba کے قبیلے کے کچھ آدمیوں کو وہاں بیٹھا دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور ان کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا and said اور کہنے لگا o messenger of allah اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم their ancestors ancestors mean forefathers abwao اجداد their ancestors ان کے abwao اجداد نے killed a member of our family ہمارے خاندان کے ایک فرد کو ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا killed a member of our family ہمارے خاندان کے ایک فرد کو یا آدمی کو قتل کر دیا تھا during سے لے کر یہاں تک تجمہ ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں خطبے کے دوران ایک انساری banu salba کے قبیلے کے کچھ آدمیوں کو وہاں بیٹھا دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور ان کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے abwao اجداد نے ہمارے خاندان کے ایک فرد کو یا ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا we appeal to you appeal کا مطلب ہے درخواست کرنا request we appeal to you ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں یا ہماری آپ سے درخواست ہے to get one of them hanged hanged فانسی لگا نا کہ ان میں سے کسی اے کو فانسی لگوا دیں in exchange کے بدلے میں in exchange for that اس کے بدلے میں یعنی ان کے وآلہ نے جو ہمارے خاندان کا ایک بندہ مار دیا تھا تو اس قتل کے بدلے میں آپ ان کا ایک آدمی جب وہ اس کو فانسی لگوا دیں ترجمہ دوارہ دیکھیں ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس کے بدلے میں یعنی اس قتل کے بدلے میں آپ to get one of ان میں سے کسی ایک کو فانسی لگوا دیں ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس کے بدلے میں ان میں سے کسی ایک کو فانسی لگوا دیں رسول پاک نے جواب دیا the revenge of the father cannot be taken on his son revenge means vengeance بدلا the revenge of the father باپ کا بدلہ cannot be taken on his son on his son یعنی بیٹے سے cannot be taken on his son بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا باب کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا حضیر طلبہ و طالبات اس کے ساتھ ہی یہ لیکچر اپنے اقتدام کو پہنچا انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے تک تک بھی جمان ہے